اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ دنیا کے جس جس بھی کونے سے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں بہت ساری بیسٹ ویشز ہیں آپ کے لیے آج کا ولوگ جو ہے وہ ویکلی گروسری سے شروع ہو رہے ہیں آپ کو پتہ رمضان ختم ہوئے اور ایک بار پھر سے ہم نے گروسری کی ہے رمضان کی گروسری تو سب آلموسٹ ختم ہو چکی تھی اور ہم ویک بائی ویک کرتے ہیں اس دفعہ بھی ایک ہفتے کا صرف چکن سبزیاں وغیرہ جو بھی ہمارے گھر میں یوز ہوتی ہیں چیزیں وہ آئی ہیں اور اس وقت میں ولوگ بنا رہی ہوں اور میری جو باجی ہیں وہ فریزر میں چیزیں لگا رہی ہیں کیونکہ وہ سیٹنگ زیادہ اچھی کرتی ہیں میں پہلی دفعہ ان کا ولوگ میں ذکر کر رہی ہوں گروسری میں جو ہے چکن ہے کیمہ ہے چکن بینگز ہیں چکن بینگز بہت مزیدار بہت شوق سے ہم لوگ کھاتے ہیں کچھ فروٹس ہیں یوگرٹ ہے کلیننگ کا کچھ سمان ہے جو آگے جا کے آپ کو نظر آئے گا کیونکہ سب کچھ ہی آلموسٹ ختم ہو گیا تھا اور آج کلیننگ ڈے تھا آج مجھے سارا کچھن ساف کرنا تھا اپنی علماریاں ساف کرنی تھی تو سارا کچھ ویٹ کر رہی تھی کہ کب سب سپریز وغیرہ آئیں گے تو سارا کلیننگ ہو گی گھر کی یہ میرے بچوں کے نگٹس ہیں برگر پیٹی ہیں آپ کو پتہ بچے تو آج کل کی یہ سب چیزیں کھاتے ہیں نگٹس ہو گئے برگر پیٹی ہو گئے ٹینڈر پاپس ہو گئے تو میں کوشش کرتے ہیں ان کو گھر کا کھانا کھلایا اور وہ گھر کا کھانا بہت شوق سے بھی کھاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ بونلس ہے اور بونلس کی فریزر میں کوئی جگہ نہیں پڑی تو میں اس کو دی فروسٹ کر کے اس کے پیکٹس بنا کے رکھوں گی جب چھوٹے پیکٹس میں یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو پھر ایزیلی فریزر کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گا آج کیونکہ بونلس آیا تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ایک ریسیپی بھی شیئر کر لیتی تو آگے جا کے آپ بہت مزیدار سپگیٹی کی ریسیپی دیکھیں گے چکن سپگیٹی کی جو میری فیوریٹ ہے میرے بچوں کی فیوریٹ ہے ہم لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں کریلے ہیں یہ کریلے ہمارے گھر میں میں تو بالکل نہیں کھاتی نہ میرے بچے کھاتے ہیں لیکن باقی ہماری فیملی بہت شوق سے کھاتی ہے یہ والنٹس بنگوائے تھے کہ براؤنیز بناوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ براؤنیز کی بھی ریسیپی شیئر کروں گی اب فریج کو بھی تھوڑا سا سانس آیا ہے رمضان میں تو بالکل فریج میں جگہ ہی نہیں ہوتی تھی ہر وقت کچھ نہ کچھ بن رہا ہوتا تھا اور فریج میں سٹور ہو رہا ہوتا تھا اس لیے اب تھوڑا سا سپیس بنی ہے فریج کے اندر بھی کہ آپ کچھ رکھ سکتے ہیں زیادہ چاہ سامان نہیں میں نے اس طفح منگوایا کیونکہ اتنا دل بھی نہیں کرتا بس وہی بیسک چیزیں جو گھر میں ہم روز کھا رہے ہوتے وہی بنتی ہیں چلے کریلے کی وجہ سے آپ کو مزے کی بات بتاتی ہوں کریلے میں بناتی بہت مزے کی ہوں لیکن کھاتی کبھی نہیں ہوں میں نے آج تک شاید کبھی بھی کریلہ نہیں کھایا ایک تو بہت کڑوے ہوتے ہیں مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے لیکن آج میں سوچ رہی ہوں کریلے ہی بناوں گی کیونکہ سب گھر والے کھاتے ہیں اور یہ اوپر میں چیز اور باقی جو بھی چھوٹا چموٹا سامان ہوتا ہے وہ رکھتی ہوں اور اب آجاتے ہیں کلیننگ کی طرف کلیننگ کے لیے کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک تو آپ کا ٹائم بھی بچاتی ہیں جو وہ پروڈکٹس میں یوز کرتی ہوں جو میری گروسری میں مست آتی ہیں ان کے بغیر میری گروسری کبھی بھی نہیں ہوتی ہے ایک جو ہے جف کا کلیننگ سپری ہے وہ میں لازمی مگواتی ہوں اور ایک میرر کلیننگ سپری ہے ڈیک کا وہ بھی لازمی آتا ہے میرے سامان میں اسے میں صرف میرر ساف نہیں کرتی بلکہ اپنے سارے گھر کی ڈسٹنگ اسی سپری کے ساتھ کر لیتی ہوں ایک تو فرنیچر جو بھی آپ کا ہو دروازے ہوں شیشے ہوں کوئی بھی چیز ہو تو اس میں بہت شائن آ جاتی ہے تو پورا گھر میں اسی سے ساف کرتی ہوں اور جف کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کچن وغیرہ ہمیں کافی گریسی ہو جاتا ہے کافی گریس آ جاتی ہے تو اس جگہ پر لگا کے جب آپ ساف کریں واش روم دھولیں کچھ بھی کریں تو ایک دم سے چمک جاتا ہے اسی بہانے میں نے سوچا جب اپنا یہ کاؤنٹر بھی ساف کرلوں یہ ٹوائلٹری اس میں سامان سارا ہوتا ہے لوشن شیمپو سوپس وغیرہ اور بھی کچھ رینڈم سٹاف اوپر پڑا ہوتا ہے آج میں کچھ زیادہ بول رہی ہوں کیونکہ فرس بلوگ میں ایک دو بلوگ میں میں کافی شائد تھی لیکن آئیسا جب آپ بولنے لگ جاتے تو آپ کو عادت ہو ہی جاتی ہے یہ شیمپوز میں رکھ رہی ہوں پہلے جب میں یہاں نہیں آئی تھی سعودیا میں تو میں لاریل یوز کرتی تھی اور گارنئر یوز کرتی تھی لیکن وہ مجھے اتنے اچھے نہیں لگے جتنا سنسلک اچھا لگا ہے کیونکہ پاکستان کا سنسلک اتنا اچھا نہیں ہے لیکن جب میں یہاں آئی تو میں اور میری باجی جو ہیں وہ سنسلک کی یوز کرتے تھے اس سے یہ ہے کہ یہی صرف ایک شیمپو ہے جو یہاں پر ہمارے بالوں کو سوٹ کیا کیونکہ یہاں پر ایک تو پانی اتنا گرم اور کھارا آتا ہے سپیشلی جدہ میں کہ وہ آپ کے بالوں کو کافی ڈیمیج کرتا ہے اور اب آج جاتے ہیں جی ریسیپی کی طرف یہ میں بونلس چکن کو سٹرپس میں کاٹ رہی ہوں سٹرپس میں کاٹ کے بچے بہت تنگ کر رہے تھے اس لئے میں نے اپنی بیٹی کو بھی اپنے پاس ہی بٹھا لیا بالکل کچھ نہیں کرنے دے رہی تھی اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ بار بار وہ کافی بیچ میں ہاتھ مارتی ہے لیکن کوئی بات نہیں یہ جی چکن کو میں نے سٹرپس میں کاٹ لیا تھا اس کے اندر میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈال دیا ہے کارن فلار ہاف ٹی سپون اس میں میں نے ڈالا ہے جی چائنی سالٹ ہاف ٹی سپون اس میں ڈالا ہے میں نے وائٹ پیپر اور ون ٹیبل سپون اس میں 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 نے ڈالا ہے میدہ اور ساتھ میں اب میں ایڈ کروں گی جی اس میں تھوڑا سا بلیک پیپر اور سالٹ آ گیا اب یہ اور اس میں جائے گا ایک انڈا بچے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل سکون نہیں لے رہے ہیں ایک منٹ کے لیے بھی اب اس میں جائے گا جی میدہ میں نے ڈال دیا پہلے مینچن کر دیا لیکن پھر بھی میں ویڈیو میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی اس کی ریسپی ڈال دوں گی اب ایک انڈا ڈال کر اور تھوڑا سا آگے میں وینیگر بھی اس میں ایڈ کروں گی جسٹ اب آؤٹ ٹیبل سپون اور اس کے باد اس کو اچھی طرح سے میں میکس کر لوں گی موسیقی 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 تو یہ چکن کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں اور اس کو میرینیٹ کر لیں آپ تقریبا 15 to 20 منٹس کے لیے اسے زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اتنا ٹائم کافی ہوگا اس کے بعد یہ میں نوڈلز بوائل کر رہی ہوں میں نے جو ہے وہ ایکسٹرہ تھن لی تھی نوڈلز جو ہے کیونکہ جو موٹی نوڈلز ہوتی ہیں سپگیٹیز ہوتی ہیں وہ مجھ سے نہیں کھائی جاتی اور گھر میں ہمارے کوئی بھی نہیں کھاتا اس لیے ہم ایکسٹرہ تھن یوز کرتے ہیں اور اب میں چکن جو ہے یہ فرائے کر لوں گی اس کو آپ نے دیکھے ایسے تھوڑا سا ہاتھوں سے کھول لیں آپ چکن کو اور پھر آپ نے اس کو میڈیم فلیم پہ گولڈن براؤنوں نے تک پکانا ہے آگے آپ کو نظر آئے گا بلکل جب اس کو ساتھ ہی میں ہلا لوں گی تاکہ چکن جو ہے آپس میں جڑ نہ جائے چپک نہ جائے ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے گا تو آپ اس کو باہر نکال لیں گے موسیقی موسیقی ویجیٹیبل میں نے پہلے ہی کٹ لی تھی اس میں میں نے ایک شملہ مرچ کو جولین کاٹا ہے ایک گاجر میڈیم سائز کی اس کو بھی جولین کاٹ لیا ہے اور پیاز جیسے ہم باریک باریک کاٹتے ہیں اس طرح میں نے کاٹ لیا ہے اوائل میں پہلے میں یہ ساری سبزی ڈال دوں گی اس کے بعد اس کو زادہ پکانا نہیں ہے اس سے جو ہے سبزی بہت سوفٹ ہو جائے گی اس سے بہت زیادہ بھی نہیں پکانا اور بہت کم بھی نہیں پکانا کیونکہ کچھی سبزی نہیں کھائی جاتی ہے لیکن اگر آپ کی پریفرنس اگر آپ زیادہ کوکس کو نہیں کرنا چاہتے تو بھلے نہ کریں اب میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گے اور اس میں سپائیسی سے بہت کم ڈلتے ہیں اس میں صرف سالٹ ایڈ ہوگا بلیک پیپر سالٹ سویا سوس اور چائنیز سالٹ اور یہ چار چیزیں جو اس میں ایڈ ہوں گی اس کے علاوہ اس میں اور کوئی سپائیس نہیں ہوتا وہ آپے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ زیادہ سپائیسی کھاتے ہیں نورمل سپائیسی کھاتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے اجرسٹ کریں گے ویسے اس میں میں نے ون ٹی سپون اوف بلیک پیپر ڈالا تھا ون ٹی سپون ہے اس میں سالٹ تھا ہاف ٹی سپون اس میں چائنیز سالٹ تھا اور ساتھ میں 2g-3 ٹی بل سپون اس کے اندر سویا سوس اٹ کی تھی وہی بات ہے کہ سپائیسی اپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں جتنی آپ کو بلیک پیپر پسند ہے وائٹ پیپر پسند ہے وائٹ پیپر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایک بیسک ریسپی ہے چکن کی اس کو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں ایسے بھی یہ بہت تیسٹی ہوتا ہے اس کی ویرییشنز آپ خود کر سکتے ہیں اس چکن کے ساتھ فی الحال تو ابھی میں اس میں نوڈلز ایڈ کروں گی جو میں نے بوائل کر لیے ہیں ان کو ساتھ چپکے نہ ان کو آپ دھونے کے بعد بوائل ساری بوائل ہونے کے بعد ان کو آپ تھنڈے پانی سے دھو کے تھوڑا سا آئل اگر ان پر ڈریزل کر دیں تو یہ بالکل چپکتی نہیں ہے تو نوڈلز ڈال کے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور پھر یہ ریڈی ہو جائیں گے آپ ٹیسٹ کر لیجے جیسا آپ کو ذائقہ چاہیے جو اس حساب سے آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ لیجی ریڈی ہو گئے ہیں میرے نوڈلز اور میں ان کو گرم گرم ہی کھالوں گی اور بہت مزیدار تھے بہت ٹیسٹی تھے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور کمنٹ کیجئے گا میرے ولوگز آپ کو کیسے لگتے ہیں پلیس مجھے کمنٹ کر کے بتائیے پلیس ڈو سبسکرائب مائے چینل میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اور ابھی تک کے لیے اللہ حافظ خوش رہیں عباد رہیں اور پلیس میری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی